السلام علیکم فیصل عباسی آپ کے خدمت پہ حاضر ہے اس امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بلکل ٹھیک ہیں خیر و خیریت سے ہیں عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب وزرعظم نامزد ہو گئے ہیں اور ان کے وزرعظم نامزد ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے آئینی عدے رکھنے ہیں آئینی عدوں سے مراد یہ ہے کہ یعنی صدر آصف زرداری ہوں گے آصف زرداری صدر ہوں گے تو پھر انہی کا جو بندہ ہے وہ سپیکر بھی ہوگا یعنی پیپلز پارٹی کے سپیکر ہوگا اور گورنرز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گے اور چیئرمن سینٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا اور حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی نہیں ہوگی وہ صرف وزرعظم بنانے میں سپورٹ کرے گی عرفان صدیقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یعنی ہمیں کرسی پر بٹھا کے کرسی جب چاہیں کھینچ لیں گے اگر میں پنجابی میں کہوں تو وہ ایک بڑا مشہور نسط صاحب کی ایک کوالی ہے اس میں ایک جملہ مصرہ آتا ہے کہ بیبا سانو پیار دے چبارتیں چڑھا کے آپ پوڑی کھچ لیں یہ عجیب سے کھچڑی ہے اور یعنی حکومت میں پیپلز پارٹی نہیں ہوگی لیکن صدر بھی ان کا ہوگا آئینی عدی بھی ان کے پاس ہوں گے فائنل آتھارٹی ان کی ہوگی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں ہوگی اور اس کے پاس آئینی عدی نہیں ہوں گے یہ جو کھچڑی ہے نا یہ عجیب سے گھڑمس ہے مختصراً بات یہ ہے کہ یہ تضاد ہے اور یہ تضاد آیاں ہو گیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا ناقد رہا ہوں لیکن پی ٹی آئی کے ووٹر نے اس تضاد کو بلکل بھی چوک میں رکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ان کے یہ کنفیوز پولیسیاں ان کا یہ کنفیوز نیریٹیو جس کی وجہ سے وہ آگے نکلے ہیں پاکستان طریقہ انصاف بیانیے پہ چل نکلی بیانیے کے بلبوتے پہ اس نے ووٹ لیا الیکشن کروانے والوں کو بھی یہاں پہ آپ ضرور سمجھیں کہ جو پولنگ کا دن تھا اس میں برپور ووٹر نکلا پی ٹی آئی کا اور وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی کے پی کے میں لینڈ سلائٹ وکٹری کی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے آج مجھے حیرت تب ہوئی جب جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ ذہنوں کا تھا امید ہے ان کے ذہن اب ٹھکانے آگئے ہوں گے جسموں کا نہیں تھا میں بڑا حیران ہوا اس پہ تھوڑا پریشان بھی ہوا کہ کل تک مولانا صاحب کہتے تھے کہ میں تو سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں عمران خان تو سیاستدان ہی نہیں ہے پی ٹی آئی تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے یہ تو گروہ ہے شر پسندوں کا شدت پسندوں کا آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو کمز کم آپ نے انسان تو کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے دماغ بھی ہیں سولہ ماہ کی حکومت جس میں تقریباً آپ کے جتنے ممبران تھے چند کو چھوڑ کے میجورٹی آپ کے پاس وزارتیں تھی آپ کے سابزادے اسد محمود صاحب کے پاس بڑی تر وزارت تھی کمیونیکیشن کی مواصلات کی اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ٹھیک تھاک کام کیا ہے انہوں نے وہاں پہ کام سے میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے مولانا صاحب اب آپ کو آ کے بات سمجھ آئی کہ یہ بندے ہیں ان بندوں کے دماغ بھی ہیں اور انہوں کے جو دماغ ہیں ان کے ووٹر نے اصل میں آپ کا دماغ ٹھکانے پہ لے آئے ہیں کے پی کے میں بلکل صفایہ ہو گیا کوئی سیٹ نہیں آئی آپ کے پاس قومی سمجھ کی بات کر رہا ہوں آپ خود ہار گئے علی امین گنڈا پور سے آپ کے سابزادے شیر افضل مروت سے ہار گئے باقی لوگ ہار گئے پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جن کو آپ شر پسند کہتے تھے شدت پسند کہتے تھے جن کو آپ سیاستدان نہیں مانتے تھے وہ آپ سے بڑے سیاستدان نکلے اور آپ کے دماغ کو انہوں نے اسی جگہ پہنچایا ہے کہ اب آپ ان کو انسان بھی تصور کر رہے ہیں اور ان کا دماغ کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور اس بات کا ادراک بھی کر رہے ہیں کہ ان کے دماغ ہیں دوسری بات آپ نے بڑی امپورٹن کی ہے کہ نو مئی کا جو بیانیاں ہے وہ عوامی ریفرنڈم نے دفن کر دیا ہے حضور اے والا ایک طرف آپ اس الیکشن کے نتائج نہیں مانتے ایک طرف آپ نو مئی کے بیانیاں کو دفن کرنے کی بات کرتے ہیں ایک طرف آپ کے جو سمدھی ہیں وہ گورنر کے پی کے ابھی بھی ہیں ان کی موجودگی میں دوسری طرف آپ کی جماعت کے حکومت کے شریک ہونے کی موجودگی میں جب نو مئی سے متعلق یا پی ٹی آئی کی لوگوں سے متعلق چھاپے مارے جا رہے تھے جب ان کو پکڑا جا رہا تھا جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو اس وقت تو آپ نہیں بولیں آج آپ کہتے ہیں جی نو مئی کا بیانیاں جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے بات سیدھی سی ہے نو مئی کے بیانیاں میں ساری پی ٹی آئی تو ملوث نہیں ہے یہ چند لوگوں کا کام ہے ان کا ماسٹر مائنڈ بھی ہے وہ سب کام اپنی جگہ ہیں ماسٹر مائنڈ نے لوگوں کو بڑھکایا ان میں سے چند بڑھک گئے وہ گئے انہوں نے جو کچھ کیا وہ عوام کے سامنے ہے ویجولز آج بھی موجود ہیں معاملہ کورٹ میں ہے کچھ کا ملیٹری کورٹ میں ہے کچھ کا انصداد دہشتگردی کورٹ میں ہے ماف کی جگہ وہ جائیں گے اپنا کیس لڑیں گے جو اس میں عدالت جو فیصلہ کرے گی جس کو سزا دینی ہوئی دے دے گی نہیں دینی ہوئی نہیں دے گی لیکن میرا یہ سوال ہے آپ سے جب پی ٹی آئی والے چیخ چیخ کی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وقت آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے خاموش کیوں تھے اس وقت کیا نو میئی کا بیانیاں نہیں تھا اس وقت بیانیاں بنانے والوں میں آپ شامل تھے اور آپ اپنی ہی کی ہوئے کام اپنا ہی بنایا ہوا بیانیاں آج آپ اس کو دفن کر کے بھی آگے ہیں جیسے آپ کی سیاست دفن ہوئی ہے امپورٹن ترین بات یہ ہے کہ دیکھئے اس وقت حقیقت ہے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے وٹر نے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے وٹر نے مسلم لیگ نون کو جے یو آئی کو اے ان پی کو پاکستان پیپلز پارٹی کو سب کے ہوش ٹھکانے کھڑے کر دیئے ہیں اور وہ نکلے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سیاست بدل چکی ہے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اب اخباروں کو اشتہارات دینے سے سیاست میں آپ نہیں کامیاب ہو سکتے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ کیمپین آپ ٹی وی پر چلائیں باری برکم پیسوں سے تو آپ سیٹیں نہیں جیت سکتے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پوسٹرز کے بغیر انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ریلیوں کے بغیر انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جلسوں کے بغیر بھی آپ الیکشن جیت سکتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کلیر ہوں آپ کنفیوز نہ ہوں کل تک آپ جن کو سیاستدان نہیں مانتے تھے آج آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں حامد خان صاحب جو پی ٹی آئی کے سینئر ترین رانوما ہیں ہمارے پروگرام میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ جے یو آئی فے کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اب یہ جو اپروچ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں میں پاکستان طریقہ انصاف کی اس اپروچ کو پسند نہیں کرتا کہ آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ دوسری سیاسی جماعتوں سے بات نہ کریں ابھی تک کے جو آداد و شمار ہیں فافن کے مطابق جس پہ ساری سیاسی جماعتیں ٹرسٹ کرتی ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووڈ دیا ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو چار کروڑ پینتس لاکھ لوگوں نے ووڈ دیا ہے پی ٹی آئی کے پاس مان لیں عوام کا منڈیٹ ہے عوام نے ان پہ زیادہ بروسہ کیا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پہ مسلمی اگنون پہ بی اے پی پہ دیگر جماعتوں پہ عوام نے بروسہ نہیں کیا تھوڑا بروسہ زیادہ بروسہ یہ بات ضرور ہو سکتی ہے لیکن جو سارا معاملہ اس وقت چل نکلا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو ہڑ درمی ہے یہ میں بتاؤں کہ یہ کارکن ناراض ہو رہے ہیں ابھی میں کمنٹس بھی دیکھ رہا تھا پچھلے وی لاؤکس پہ بھی اس پہ بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ریکنسلیشن کرنی چاہیے اپنے کارکنوں کو ریلیو دینا چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کو دوسری امپورٹن ترین بات ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ نے نامزد کیا وزرعالہ کے پی کے آپ کی جماعت کے لیے علی امین گنڈا پور کی قربانیاں بھی ہیں یہ آپ کا حق بھی ہے لیکن اس وقت کیپی کے حساس صوبہ ہے کیپی کے کے اندر الیکشن والے دن بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے کیپی کے کے اندر آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بے امنی بہت زیادہ ہے کیپی کے کے اندر عوام کا سینٹیمنٹ بہت ہائی ہے آپ وہاں پہ کیا جرم تھا کیا مسئلہ تھا کہ اصد کیسر وہاں نہیں آسکتا عاطف خان نہیں آسکتا باقی لوگ نہیں آسکتے پھر دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ پار کاریڈورز کو وہ پار کاریڈورز دوزار اٹھارہ میں جن کے کاندے پہ سوار ہو کے آپ نے وفاق میں حکومت بنائی کیپی میں بنائی پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو لائی ان پار کاریڈورز کی بات کر رہا ہوں آپ الیکشن میں تو چلیں اپنی جیت ثابت کر دیں آپ اپنی سبقت ثابت کر دیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ محاضر آئی کے بعد پاکستان جیسے ملک میں آپ حکومت بنائیں گے اور آسانی سے کر لیں گے دوسری بات یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سخت رویہ ہے اس کو بھی یہاں کرتا ہے آپ کے پاس اگر پنجاب میں منڈیٹ ہوتا تو پھر آپ اسی طرح کا بندہ یہاں بھی لاتے ہیں سندھ میں ہوتا تو وہاں بھی لاتے پاکستان تحریک انصاف کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے آپ کے پاس اگر اسیمبلی میں منڈیٹ ہے کسی ایک جماعت سے آپ بات کریں نواز شریف اس لیے اب اسیمبلی میں واپس ہے ڈسکشن ہو رہی ہے کل تک وہ مجرم تھا آج اس پہ کوئی کیس نہیں ہے کیونکہ اس نے پی ڈی ایم کو یہ پی ڈی ایم آج جو فضل الرحمان دعوت دے رہے ہیں نواز شریف کو کے آئیں اپوزیشن میں بیٹھیں اس فضل الرحمان کے سہارے فضل الرحمان کو برپور انداز میں استعمال کیا پی ڈی ایم بنائی پریشر ڈالا خود کو ریلیف دلوایا اور آج بیٹھیں ہوئے جاتی ہیں مزے سے اپنے محل میں اسی کو کہتے ہیں سیاست آپ نے سیاست بدل چکی ہے پی ٹی آئی نے بدلی ہے میں اس بات پہ اگریڈ ہوں لیکن پی ٹی آئی علی ایمین گھنڈا پور جیسا انتخاب کر کے پاور کاریڈورز کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم پھر مضامت کریں گے مضامت کے لیے ہم تیار ہیں تو میں آج کی آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کو سولہ فروری کو ایف آئی اے کے کاؤنٹر ٹی آئی ریزم نے طلب کر لیا ہے سولہ فروری دن گیارہ بجے وہ پیش ہوں گی یہ کیسز آپ پہ بنیں گے یہ اس طرح کی معاملات چلیں گے کارکن پھر آپ کا اس طرف نہیں آئے گا کارکن سوال کرے گا وڑ دیا تھا اسیمبلی میں پہنچایا تھا تم نے حکومت کیوں نہیں بنائی تم نے ہمارے مسائل کیوں نہیں حل کیے ہوش کے ناخن لے پاکستان تحریک انصاف ان کے مائیدین ان کے کابرین میں یہ کہوں گا یہ گزارش کروں گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے